حدیث پاہ اور آپ کی پیشانی کھلی ہوگی چوڑی پیشانی ہوگی ناک مبارک بینی مبارک اونچی ہوگی دانت آگے سے کھلے ہوں گے اس میں سے نور نکلے گا سر پہ امامہ بھاندھتے ہوں گے اور ابھی تو عرب میں مکہ مدینہ میں امامے والوں کا وقت بھی نہیں آیا وہاں بھی امامے پہننے والے تو ابھی نہیں ہوتے زیادہ تک رمال رکھتے ہیں وہ صرف قسم کا کڑائی والا ابھی وہاں کا کلچر اماموں میں نہیں بدلانا یہ باتیں سمجھنے والی اور یہ درست ہے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے ظہور سے قبل اور زلزلے کسرت کے ساتھ ہوں گے اب بعض اوقات ایک دو لفظ کو لوگ دیکھتے ہیں زلزلے تو کہیں بڑا زلزلہ آ گیا تو سمجھ لیتے ہیں بس امام مادی سے پہلے والا زلزلہ آ گیا نہیں ہے وہ وہ زلزلے ہوں گے کہ آپ ان زلزلوں کو بھول جائیں گے حضور السلام نے فرمایا دیکھئے قرعہ ارضی صرف پاکستان تو نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جن کے نتیجے میں زمین دس جائے گی فرمایا ایک مشرق کی طرف اس قرعہ ارضی کے مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور ایک سرزمین عرب میں تین خصف ہوں گے تو صرف ایک پاکستان ہی قرعہ ارضی نہیں ہے زمین بہت بڑی ہے آپ کملی لے کے نکلیں گے چادر اڑ کر اور آپ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا اس کا بھی خیال ہے کہ حلیہ بیان کر دوں لوگوں نے دجال بھی بجائے کسی شخصیت کے ملکوں کو اسٹیٹس کو اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کر رکھی یہ دجالی قوتیں ہیں جو اصل دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں اور کچھ اللہ والے اور دین کی خالص سچی تحریکیں وہ مہدوی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی قیامت کا راستہ صاف کر رہی ہیں کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو دجال کے لیے ماحول بنا رہی ہیں کچھ ربانی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کے انقلاب عظیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں اور وہ اس صدی کے مجدد آزم اور مجدد آخری ہوں گے آخری مجدد ہوں گے اور مجدد آزم ہوں گے اور آگے میں حدیث قوت کروں گا ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امت کا غوث بنا کر مبوس کرے گا آخری غوث ہوں گے امت کے یہ ان کا روحانی درجہ ہوگا اور یہ غوث غوثیت کبرا اور ولایت ازمہ ہوگی یہ غوث کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہر زمانے میں کائنات میں ایک غوث ہوتا ہے وہ غوثیت سغرا ہے یہ غوثیت کبرا اور ولایت ازمہ ہوگے یہ اس وقت کے کائنات کے غوث العظم ہوں گے اب درجال کا سن لیں تھوڑا سا تذکرہ درجال آئے گا ستر ہزار یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی بیش قیمت دویز کے کپڑے کا لباس ہوگا اور وہ درجال شام اور عراق کے درمیان اسفحان کے قریب ایک مقام ہے وہاں سے نکلے گا اسفحان کے قریب ایک مقام وہاں سے نکلے گا وہ درجال اور وہاں ایک بستی ہوگی اس بستی کا نام یہودیہ ہے اس بستی میں سے درجال درجال نکلے گا اسفحان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا یہ بھی جوان ہوگا سیدنا امام مادی علیہ السلام بھی جوان ہوگے ان کی عمر تیس سے چالیس برس ہوگی اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت چالیس برس عمر مبارک ہوگی یہ بھی جوان ہوگا عبدالعزہ اس کی ہمشکل ہوگا اس کا رم گندمی ہوگا درجال کا بال اس کے پیچدار ہوں گے آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانہ ہوگا دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے تینوں حرف الگ لگ ہوں گے ماتھے پر پڑھا لکھا انپڑھا ہر کوئی پڑھ لے گا کافر اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدہ لکھ دیا گدے پر سوار ہوگا لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورڈ ہے وہ دور گدوں کا نہیں ہوگا اور گدے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤن دفعہ تا نہیں کر سکے گا اتنے تیز رفتار گدے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے اور گدوں کا عروج تو آج کے دور میں پتہ نہیں آگے گدے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں جو گدے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان ان کے دنیان چالیس ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا یہ ایک بالشت نو انچ کی بنتی ہے تقریبا چالیس ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسی میٹلی تیس فٹ کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں اور اشارہ جہاز کی طرف ہے گدہ اس لیے کہا سمبولک ورلڈ کہ گدے کے کان کھڑے ہوتے ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے گدے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں اس سمت لگتا ہے کہ سمبولک لی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدے کے کانوں کی ترے کھڑے ہوں گے اور دونوں بازو کے درمیان تیس فٹ کا فاصلہ ہوگا اس وقت کے کسی کون کورڈ بہت بڑے جہاز کی طرف تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں سیارہ نمہ جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤن کروا دے گا تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا اس کی لپیٹ میں ہوگی ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر سات دروازے ہوں گے فصیل ہوگی ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا بڑا وقت پڑا ہے سات دروازے ہوں گے ہر اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے مکینان حجاز کے اور مدینہ کے وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیق کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بن جائیں گے وہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے کسرت کے ساتھ ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گے اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صوبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دے دجالی فیشن ترک کر دے میں اپنی بینوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں شاید اس جرت سے آپ کے شہروں کے پاس طاقت نہیں کہ یہ جملے آپ سے بول سکیں وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا مگر میرا حق ہے میرا منصب ہے آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کے راستے میں ہو وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا تیسری